اسلام علیکم فرینڈس کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے سیریز کے ذائقے میں آپ لوگوں کا بہت بہت ویلکم ہے تو آج دیکھیں ہمارے ذائقے میں کیا ہو رہا ہے آج دیکھیں سیریز کے ذائقے میں لے کر آئے ہیں بریک فاسٹ جو بہت یمی سا اور بہتی بریک فاسٹ بن کے تیار ہو جاتا ہے تو یہ کھانے میں بہتی یمی یمی سا لگتا ہے تو چلیے ہمی سے بنانا شروع کرتے ہیں اگر ابھی تک کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں بل آئیکن جرور پر اسکریں جس سے میری ویڈیو کی نوٹی پکس ہیں آپ کو پہلے ملے گی تو یہاں پر دیکھیں ہم نے ابلے والو لے لیے ویں اور ان کو ہم میس کر لیں گے تو ہم نے پانچ آلو کو عبال لیا تھا اور عبال کر کے ان کو ہم آلووں کو میس کر لیں اور پین میں ہم نے تیل لے لیا دیکھیں تو ایک ٹیبل سپون ہم نے تیل قریب لے لیا پین میں اور جب تیل گرم ہو چکا ہے تو اس میں ہم نے جیرہ ڈال دیا ہے قریب آدھا چمچ جیرہ ہم نے ڈال دیا ہے اور ایک سوکھا لال مش ڈال دیا ہے اگر بڑا ہے تو دوڑ دیں بیس سے چھوٹے ہیں تو دوڑ دیں اب یہاں پہ تھوڑا سا حلدی پورڈر جائے گا اور فلم آپ دھیمی رکھیں جب آپ مسالہ ڈالیں تو فلم دھیمی رکھیں اگر بڑا ہے لو کر دیں فلم کو نہیں تو مسالہ جلنے لگے گا اور لال مش پورڈر ڈال دیا اب دیکھیں تھوڑا سا ہم پانی ڈال دیں گے جس سے مسالہ جلنے نہیں پائے نمک ڈال دیا اس میں دیکھیں نمک چلا گیا جیرہ پورڈر جڑا سی ڈال دیا اور باقی اس میں کچھ نہیں جائے گا تو اب اس میں ہم آلو ڈال دیں گے تو آلو جو ہم نے میس کر کے رکھے تھے یہ آلو اس میں چلے جائیں گے مسالے میں فلم کو آپ میڈیم ہی رہنے دیں تو آلو ہم اچھی طرح سے مسالے میں جائے ملا لیں گے اس طرح سے چلا لیں گے آلو کو اچھی طرح سے مسالہ مل جائے اب اس میں تھوڑا سا ہرہ دھنیا ڈال دیں گے اور ہری مرشے ڈال دیں گے نمک ڈال دیں گے تو یہاں پر ہم نے ہرہ دھنیا اور دو ہری مرشے بھی ڈال دی ہیں نیمو برس ڈال دیا ہے ایک چمچ اب ہم نے کلیم بند کر دیا دیکھیں اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم نے بریٹ لے لیے دیکھیں بریٹ کو ہم توڑ لیں گے اس طرح سے تو اب اسے پانی ڈال دیں گے بریٹ کو رکھ دیں گے پانی ڈال کے سوک ہونے کے لیے ایک دو منٹ کے لیے اب ہم جار لے لیں گے مکسر کا جار تو ہم نے بریٹ 계ھی اور یہاں پر دیکھی ہم لے رہے ہیں چاول کا آٹا تو ہم یہ رائس رائپ بنا رہے ہیں چاول کے آٹے کی رائپ بنا رہے ہیں تو یہاں پر ایک کپ چاول کا آٹا لے لیا ہے اور پانی ایک کپ ہی ڈال دیں آپ اور اسے جو ہے گرائنڈ کر لیں تو دیکھیں یہ ہم نے گرائنڈ کر لیا یہ ہمارا kita ours کچھ اس طرح سے ہم نے گرائنڈ کیا ہے اتنا یہ کیس کی کنسسٹنسی آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑا ساپانی اس میں ہم نے جھگ میں ڈال کے ہیلا کے ڈال دیا تھا دوڑیڑ کا پانی اس میں جھوڑا ہے اب اس میں ہم نمک تھوڑا سا ڈال دیں گے تھوڑی سی پچھوی لائے مجھری ڈال دیں گے تھوڑا سا حلدی پودر ڈال دیں گے ون پور ٹیس پون حلدی پودر ڈال دیا ہم نے اب ان سب کو ہم چلا لیں گے اچھی طرح سے بیٹر اس کا ملا لیں گے مسالہ تو دیکھئے اس طرح سے کچھ بہتر ہمارا ہونا چاہیے یہ بہت ہی ٹھیک نہیں ہونا چاہیے نہ بہت ہی رنی ہونا چاہیے تو پین میں ہلکا سا اس طرح سے آئل آب پروش کر لیں تو یہاں پر ہم نے ایک کپ میں بھر کے اس طرح سے ڈال دیا ہے کیونکہ اس سے ہمارا میزرنگ رہے گی کپ سے تو آپ بھی چاہیں تو کپ سے یا کٹوری سے اس طرح سے لے کر کے ڈال دیں اس سے میزرنگ رہی تھی ہے کہ یہاں اس طرح سے زیادہ کم نہیں ہوتا ہے تو اس پر ہم نے تھوڑا سا دیکھیں چلی ساوس لگا دیا آپ کے پاس ٹماتو کیچپ ہے تو آپ ٹماتو کیچپ لگا لیں اور یہ جو آلو کا ہم نے بنا کے رکھا ہوا تھا تو یہ آلو ایک سائیڈ میں اس طرح سے ہم رکھ دیں گے اور یہاں پر کچھ ٹماتر کے پیس ایک سائیڈ میں ہم رکھیں گے کھیرہ ٹماتر پیاج ان کو آپ رکھ دیں جو بھی مطلب آپ کے پاس ہو تو یہاں پر کھیرہ ٹماتر پیاج ہم نے اس طرح سے دیکھے رکھ دیا ایک سائیڈ میں اور اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا پنیر اس طرح سے گریٹ کر دیں گے اگر آپ پنیر چیز ہے آپ کے پاس چیز گریٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کو چیز پسند ہے تو آپ اس میں چیز گریٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے پنیر کی جگہ دیکھیں میں نے یہاں پر پنیر اس میں جہاں گریٹ کیا ہے اب اس کو ہم اس طرح سے کٹ لگائیں گے آدھا سینٹر سے دیکھیں آدھا کٹ لگائیں گے پورا نہیں لگانا ہے اب ہم ایک سائیڈ اس طرح سے اوپر کی طرف فولڈ کریں گے اس کو یہ دیکھیں اس طرح سے اوپر کی طرف فولڈ کیا اب ہم اس کو رائٹ سائیڈ فولڈ کریں گے لیف سائیڈ اور پھر یہ نیچے والا اوپر کو پلٹ دیں گے تو اس طرح سے ہمارا ریپ تیار ہو گیا تو یہ بڑی ہاں سے بریک پاسٹ آپ فٹا فٹ مارڈنگ میں بنائیں یا سنیک بنائیں شام میں اور یہ سر کریں سب کو بچوں کو تو بہت پسند آئے گا اور یہ بن بھی جاتا ہے بہت جلدی سے گھر میں سمان موجود رہتے ہیں ہم نے جو ہے پریٹ لی تھی اور چاول کاٹا اور باقی گھر میں چیزیں رہتی ہیں تو آپ اس سے فٹا فٹ اس طرح سے بنائیں یہ ریپ اور ناستے میں بچوں کو دیں گھر میں خود بھی کھائیں پڑھ ہی یمی یمی سا یہ بنتا ہے تو آپ اوپر سے تھوڑا سا کیچپ وغیرہ یا سوس وغیرہ اس طرح سے اس کو گارنس کر دیں اگر آپ کو پسند ہے تو اور یہاں پر ہمپر سے تھوڑا سا اس میں پنیر بھی جہے دیکھیں گریٹ کر دیں گے جسے یہ جہے دیکھنے میں بھی بڑا جہا عوردیں بنائیں بچوں کو دیں ٹی فین میں بھی آپ یہ دے سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ میری ریسی پی پسند آئی ہے تو میرا ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک جرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر ابھی تک کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بے لائکن جرور پریز کریں چلتی ہو اچھا بہت ساری دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ